ویلکم ایک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو سٹری ٹو کی اڈوانس بوکنگ نے گائز وہ کر دکھایا ہے جس کی امید کسی رہی بھی نہیں لگائی ہوگی اب میں گائز سٹری ٹو کی اڈوانس بوکنگ کو ڈے ون کی اڈوانس بوکنگ کو پتہ کن سلمز کے ساتھ کمپیر کرنے والا ہوں فائٹر کی ڈے ون کی اڈوانس بوکنگ کے ساتھ بڑے میاں چھوٹی میاں کی ڈے ون کی اڈوانس بوکنگ کے ساتھ شارو کان کی ڈنکی کی اڈوانس بوکنگ کے ساتھ ٹائگر تھری کی اڈوانس بوکنگ کے ساتھ اور آپ لوگ شوق ہو جاؤ گے کہ اس فلم نے جو ریکارڈ برے کیے ہیں سٹری ٹو نے ڈے ون کی اڈوانس بوکنگ میں ساری باتیں چھوڑ کر موف کرتے ہیں ڈائریکٹ بیس آپ ڈیٹا پر کیونکہ جو تواہی ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں انبیلیویبل ہے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو بھی سبسکرائب کرلو تاکہ گئیز ایسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو جلدی سے جلدی دیکھنے کو ملے یہاں پر سب سے پہلے تو گئیز میں آپ کو جو دوسری موویز ہیں ان کا ڈیٹا بتا دو کہ بھائی صاحب ان موویز کی اڈوانس بکنگ کتنی ہوئی تھی سب سے پہلے آتی ہے ڈنکی ڈنکی نے گائز 15.41 کروڑ کی اڈوانس بکنگ کی تھی 15.41 کروڑ کی یعنی کہ ساڑھے پندرہ کروڑ بول سکتے ہیں اور 5,58,000 ٹکٹ سولڈ آؤٹ کیے تھے اس کے بعد فائٹر بھائی اس سال کی بڑی موویز میں سے ایک تھی 8.4 کروڑ کی اڈوانس بکنگ 2,80,000 ٹکٹ سولڈ آؤٹ اس کے بعد بڑی میاں چھوٹی میاں 4.8 کروڑ کی اڈوانس بکنگ 1,86,000 ٹکٹ سے سولڈ آؤٹ اس کے بعد ٹائگر 3 22.97 یعنی کہ 23 کروڑ کی اڈوانس بکنگ 8,77,000 ٹکٹ سولڈ آؤٹ اب ہم چلیں گے بھائی صاحب کس کی طرف 3.2 کی طرف اور 3.2 نے جو اڈوانس بکنگ کر لی ہے نا آپ ایمیجن بھی نہیں کر پاؤکے یہاں پہ گیس کرو میں یہاں پر آپ کو سب سے پہلی بتا دو کہ صبح جب میں نے ویڈیو بنائی تھی تو اس ویڈیو کے اندر میں نے کیا بولا تھا کہ 3.2 کی بھائی صاحب فائنل اڈوانس بکنگ مجھے امید ہے کہ 15 کروڑ کے آس پاس جا سکتی ہے 15 کروڑ بھی میں نے نہیں بولا تھا میرے مائنڈ میں یہ چل رہا تھا لیکن ابھی جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ بھی انپیلیویبل ہے دوسری چیز یہ میری طرف سے بھائی صاحب 3.2 کی فائنل اڈوانس بکنگ ہے ویسے ساری رات اڈوانس بکنگ چلتی رہے گی لیکن اس کے بعد ابھی پریویوز شروع ہونے والے ہیں میرا بھائی تو پریویوز کی اپ ڈیٹ میں کوشش کروں گا آپ کو دیتا نہ ہوں لیکن میرا بھی چانس بن رہا ہے کیا پتا میں بھی جلدی فلم دیکھ لوں تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ریویو کس ٹائم آئے گا تو کیا پتا رات کو میرا ریویو آجائے اگر رات کے ٹائم نہ آیا تو صوبہ بھائی صاحب میں کوشش کروں گا جلدی ڈال دوں لیکن ہو سکتا ہے رات کے ٹائم possibility بن رہا اگر بہت لیٹ نائٹ ہو گئی تو پھر تو possible نہیں ہوگا لیکن صوبہ بھائی صاحب early morning آئے گا تو چلتے ہیں ایڈوانس بکنگ کی طرف تو گئیز میں نے آپ کو چار موویز بتائیں فائٹر بڑے میاں چھوٹے میاں دنکی اینڈ بھائی صاحب تائیگر 3 اب گئیز اس فلم کی ایڈوانس بکنگ سٹی ٹو کی ایڈوانس بکنگ نے فائٹر کی ڈیوان کی ایڈوانس بکنگ کو بیٹ کر دیا تھا بڑے میاں چھوٹے میاں کی ایڈوانس بکنگ کو بھی بیٹ کر دیا تھا تھرڈ ریکوٹ آتا ہے بھائی صاحب ڈنکی کا ڈنکی نے کتنے ٹکٹ سولڈ ڈوٹ کیے تھے 5,58,000 ایڈوانس بکنگ تھی 15.41 کروڑ آوزارہ سٹری ٹو پہ بھائی 5,58,000 exactly ٹکٹ سے سولڈ ڈاؤ جتنے ڈنکی نے ڈے ون میں ٹوٹل ٹکٹ سولڈ ڈ کیے تھے اتنا ادھر بھائی سٹری ٹو نے کب کر لیا ہے اب بھائی جب یہ میں ویڈیو ریکوڈ کرو تو exactly 7 بج رہے 7 بجے تک 5,58,000 یعنی کہ ڈنکی کا ریکوڈ کر دیا ہے اس نے بیٹ اتنا نہیں ڈنکی نے کتنی ڈوانس بوکنگ کی تھی 15.41 کروڑ اس نے کر لیا 15.95 کروڑ 16 کروڑ میں بولوں گا 16 کروڑ کی ڈوانس بوکنگ بھائی صاحب ابھی شام کے 7 بجے تک او بھائی کیا اپننگ آنے والی ہے کیا اپننگ آنے والی ہے 40 کروڑ چھوٹی اماؤنٹ ہے اس فلم کے لیے دیکھتے ہیں سبر کرو 16 کروڑ ایکزیک نمبر ہے 15.95 لیکن آپ 16 کروڑ کی اڈوانس بوکنگ مان سکتے ہو 558,000 ٹکٹ سے سول ڈو 245 روپی کی ایوریج ٹکٹ پرائز 11,540 شوز 11,540 اچھا یہ جو 15.95 یعنی 16 کروڑ کی اڈوانس بوکنگ ہے یہ ہے ویڈاوٹ بلوک سیٹس اگر ویڈ بلوک سیٹس بتاؤو 18 کروڑ 18.12 کروڑ روپے کی اڈوانس بوکنگ کیا ہو رہا ہے یار مطلب کہ 3 بڑی موویز کے ریکارڈ میں پھر بولوں گا 3 2 is not a big film is a famous film famous film ہے big film نہیں ہے میرا بھائی وہ تینوں fighter بھائیسہ fighter کے بعد بڑی میاں چھوٹی میاں and donkey بڑی films تھی میرا بھائی لیکن اس film نے day 1 کے اڈوانس بوکنگ میں ان تینوں کو بیٹ کر دیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ tiger 3 کا record بیٹ ہو سکتا ہے اگر نہ بھی ہوا تو بھائی جس سوچ کر دیکھو کہ جس سپیڑ کے ساتھ یہ بڑھ رہی ہے میں آپ کو ایک مزی کی بات بتاؤ ایک گھنٹہ پہلے لگ کے جن لوگوں نے گھر میں بیٹ کر ایڈوانس بوکنگ کیا انہوں نے 16 کر لیا ہے اور جو بھی گئے ہیں وہ ہو چکی ہے 18 کر تو مطلب کہ اگر 20 کر کر رہی پلس بلوک سیٹ ہو جائے گی انبلیوی بلیوی 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 باکس آویس کلیکشن اس پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے شوز کی ڈیٹیل دیکھتے ہے کہ کتنے فلنگ فاس اور کتنے فل ہیں سب سے پہلے تو ریجن وائز دیکھ لیتے ہیں ڈہلی ncr 1240 شو کسی بڑی فلم کو ملتے ہیں چھوٹی فلم کو نہیں ملتے 1240 جس میں سے 175 فلنگ فاس 240 فل پونے 406 شوز 83 فلنگ فاس 96 فل بینگلورو 288 شوز 46 فلنگ فاس 128 فل ہیدراباد 220 شوز 34 فلنگ فاس 48 فل کولکتہ 306 شوز 47 فلنگ فاس 134 فل احمد بات 605 شوز 33 فلنگ فاس 48 فل اس کے 177 شوز 25 فلنگ فاس 24 بوپال 109 شوز 22 فلنگ فاس 23 فل لکھ 254 شوز 31 فلنگ فاس 148 فل بھائی کیا ہو رہا ہے totally madness so اس کے بعد اگر ایک دفعہ ذرا refresh کر بھی چک کر لوں کیا پتہ advance booking update ہو گئی جس سپیٹ کے ساتھ بڑھ آگئے دیکھو یہ تو advance booking ہے نا فلم کی reviews آنا باقی ہیں اگر تو reviews جس طرح کی advance booking ہے بھائی اس سے بھی باپ level آئے کہ کمال day one سی بھی بھائی comedy entertainment کہانی سب کچھ اچھا ہے ارلی reviews آپ کو پتہ ہے تو مورننگ میں جلدی آجیں گے اگر تو ایسا ہوا پچاس کروڑ سے کم کی یہ فلم opening نہیں لینے والی ہے day one پچاس کروڑ آئے گا ہی آئے گا guaranteed day one پچاس کروڑ بھائی اگر 20 کروڑ کی advance booking یہ ٹھوک رہی ہے تو کیا لگتا ہے پچاس کروڑ بھائی صاحب یہ نہیں کم نو بجے بتایا لیکن اب شروع ہونے والے ہوں گے idea خیر جو بھائی صاحب بولی ووڈ کی جس فلم نے preview سے day 1 نہیں preview سے سب سے زیادہ پیسہ کمائے وہ ہے چن نائی ایکس پرس 6.75 کروڑ اس کے بعد ہے بھائی صاحب پدمواتی 4.25 کروڑ اس کے بعد 3 2.71 کروڑ 71 کروڑ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فلم چن نائی ایکس شارو خان کی 6.75 کا record بھی بیٹ کرنے جا رہے ہیں کم مال تو guys this is the video jok history کی final advance booking پر تھی میں رات کے time لگ 11 12 بجے دیکھوں گا اگر کچھ ایسی news ہوئی